اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر محمد ارشاد امر ہومیوپیتھر کلینک منڈی ازمان دوستو آج ہم ہومیوپیتھر کی میڈیسن الفا الفا کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے یہ کن ڈازیز میں کن سمٹم کے ساتھ یوز کی جاتی ہے دوستو الفا الفا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پودوں کا باپ تو نام سے ہی جس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت اہمیت والا پودا ہے اور بہت زیادہ افادیت والا پودا ہے زمین کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ زمین کے لیے کس طرح فیدے مند ہے اس کی جڑوں میں نائٹ روجن فکسنگ بیکٹیریا پایا جاتا ہے یہ بیکٹیریا زمین کے اندر نائٹ روجن کے جذب ہونے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے جس سے زمین کی ذرخیزی میں بہتری آتی ہے اور اس کے بعد جو فصل کاشت کی جاتی ہے اس کی پیداوار میں خاطر کا اضافہ ملتا ہے یہ ایک بہترین ٹانک ہے الفا الفا میں کافی سارے ویٹامنز اور سپلیمنٹ پایا جاتے ہیں ویٹامن اے ویٹامن بی ون بی ٹو اور تھوڑی مقدار میں بی ٹویلو ویٹامنز بھی پایا جاتا ہے اس کے ساتھ ویٹامن سی ویٹامن جی ویٹامن ای ویٹامن کے پایا جاتے ہیں اس میں کافر منگنیز اور کوبالٹ بھی پایا جاتے ہیں دوستو تو اب آتے ہیں کہ یہ کین امراض میں استعمال کیا جاتا ہے اس میں کیلشیم واخر مقدار میں پایا جاتا ہے جو آرثرائٹس آسٹو آرثرائٹس گویٹ اور رومیٹیزم کے امراض سے بچانے میں اور ان کے علاج میں استعمال ہوتا ہے حمل کے دوران اگر مریضہ کا ڈائیجیسٹف سسٹم کمزور ہو جائے اور مریضہ کو بھوک کام لگتی ہو اور مریضہ دن بدن کمزور اور خون کی کمی کی طرف جا رہی ہو تو اس حالت میں آپ مدہ ٹینکچر کے ٹینڈ رافز ایک گھونٹ پانی میں ڈال کر دن میں تین سے چار بار دے سکتے ہیں اگر بچے کی پدائش کے بعد دودھ کی کمی محسوس ہو اور بچے کے لئے دودھ نہ کافی ہو اور مریضہ کمزور ہو خون کی کمی ہو تو بھی آپ الفہ الفہ مدہ ٹینکچر کے ٹینڈ رافز دن میں تین بار یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے بچے کی خوراگ یعنی دودھ میں بھی خاطر خواہ زافہ ہوگا الفہ الفہ مدہ ٹینکچر میں ویٹامن اے پایا جاتا ہے جو آپ کی جلد کو نرم و ملائم اور گلو فرہم کرتا ہے اسی طرح اس میں موجود ویٹامن بھی آپ کے بالوں کے لئے بہترین ہے کلیسٹرول کے مرض میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں امینو ایسڈ پایا جاتا ہے جو فیٹ کے ساتھ مل کر کلیسٹرول کو کم کرتا ہے امینو ایسڈ فیٹ کے ساتھ کمبین ہو جاتا ہے اس سے فیٹ کنورٹ نہیں اوباتے اور کلیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے دوستو الفہ الفہ آپ اور بھی بہت سی بیماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس کی مزید شفاہیابی جاننے کے لئے آپ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں انشاءاللہ جلد میں اس کے بارے میں آپ کو بہت اچھی اور بہت مفید معلومات دوں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس مفید معلومات سے مستفید ہو سکیں دعاوں کی ترخواست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ